اما بات، حضرات، علماء قیام وادبول افترام، مشایخِ ازام، بزرگانِ قوم، سامینِ عزیز، کئی دوست، کئی علماء اس مجلس میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے خود ہمارے حلقوں میں یہ بات چلائی کہ یہ جنہوں نے جلسہ شیخ عبدالقاد جیلانی کے نام پر کر کے ایک نئی طرح ڈالی ہے ایسا ہم نے تو پہلے لینے کے بھی سنا بلکہ مفتی ظاہر صاحب نے تو کہا کہ حیرت کی ایک لہر دوڑ رہی ہے اس حلقے میں کہ یہ شیخ عبدالقاد جیلانی کے وارث کیسے بن گئے تو چونکہ یہ تجویز میری تھی کہ ان کے نام کا پروگرام استعار رکھا چاہیے یہ کہ یہ پہل میں نے نہیں کی حضرت کی جو مجالس ہے جس طرح خاکوانی صاحب کی اپنی مجالس ناصریہ ہیں تو شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اپنی مجالس جو جو ہوئی وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں اس کا نام ہے الفتح الربانی کہ خدا کی طرف سے جو روحانی فتحات حاصل ہوئی حضرت شیخ عبدالقاد جیلانی کو اس کی یہ مجالس میں جو فیض پھیلا تو ان کے موریدین اور منتصبین جب جمع ہوتے تو یہ الفتح الربانی ان کی مجالس ہے اور دیوبند کے ایک مشہور رحمہ حضرت مولانا آشکرائی میرٹی رحمہ علیہ نے اس کا عبدو تدمہ کر کے مدتوں سے حلقہ دیوبند میں ان کے نام کو روشن کیا اور ان کی مجالس میں فتح ربانی پڑھی جاتی رہی میں نے اپنے دوستوں کو خاص طور پر مفتی عزیر صاحب کو کہا کہ اس مسجد میں بھی یہ طرح ڈالیں کہ ہر روز کسی ایک نماز کے بعد ایک صفحہ اس کا پڑھ لیا جائے تاکہ وہ نسبت جو ہے جو علماء جبان کی چلی آ رہی جائے ان کے ساتھ اور جو عقیدت ہے وہ چلتی رہے تو یہ میرے ہاتھ میں اس کا جواب ہے کہ یہ ہم نے اطلاع نہیں کی ہاں کچھ مناثرت بھی تو ہوتی ہے نا وہ یہ کہوں کہ یہ جو آپ نے ہمارے وعد سنے حضرت کا وعد سنا تو خوش ہو رہے ہیں تو کبھی شیخ عبدالکار جلانی کے وعد بھی سنا کرو سنا کرو گے یا نہیں تو پھر میں اگر مفتی صاحب کی ذمہ یہ لگا ہوں کہ کم از کم ہر ہر روز کسی ایک نماز میں ایک دو سمیں پڑھے جائیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم شیخ عبدالکار جلانی نے ہم تلالہ کے غلام ہیں ہم غلام ہیں ہمارا جو اختلاف ہے فقہ کا فقہ ہنفیت فقہ ہنفیت وہ اجتہادی اختلاف ہے اجتہادی بنیادی نہیں جہاں بنیادی اختلاف ہے وہاں بات ایک ہے اور جہاں اجتہادی اختلاف ہو وہاں ہمارا مسرک وہ صدقہ ہے کہ اپنے سینے کو وسیع رکھو وسیع رکھو اللہ تمہارا کو تعالیٰ جلل شان ہو اس صدا کو قبول فرمائے اور جتنے حضرات نے اس کانسوں کو کامیاب کرنے کے لیے دور باغ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مسائی کو قبول فرمائے